السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں مجود ہوں اپنے پرانے سیٹا پہ جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا افسوس لیکن میں نے ابھی جانور جو ہے وہ بیش دیئے ہوئے ہیں ابھی جو نیا جانور نہیں حرید ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے ابھی پاس لیکن میں آج آپ کے لئے عید کے لئے سپیشل ونڈا لے کے آئے ہوں کہ آپ اپنے جانوروں کو عید کے لئے کیسے تیار کریں گے یہ کچھ دیسی چیزیں ہوں گی جس سے آپ اپنے جانور کو موٹا تازہ اور صحت مند بنا سکتے ہیں دوستو یہ نہائید یہ آسان فارمول ہے جو کہ ہر فارمر کے پاس آویلیبل ہوتا ہے اس میں کوئی اکنی فیڈ نہیں ہے جیسا کہ دوست فیڈ اسمال کرتے ہیں جانور کو تیار کرنے کے لئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر فارمر کے پاس آویلیبل ہوتی ہیں تو چلیئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا چیزیں ہیں دوستو میں یہ فارمولا ایک جانور کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ جتنے جانور ہو اس کو جو ہے وہ اتنا ملکلائی کر سکتے ہیں میں ایک جانور کے حساب سے بتا ہوں گا آدھا کلو یہ جو ہے وہ خل ہے خل بنولا خل میں اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ ایک جانور کے حساب سے آدھا کلو لینی ہے اس کے علاوہ آپ نے جب روٹی اس میں شامل کرنی ہے یہ دو چیزیں ہیں آپ نے سکیوی روٹی اور یہ خل دو چیزیں لینی ہے آدھا کلو خل اور ادھا روٹی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور جب جانور آپ کا روٹی میں جو ہے وہ روٹی صحیح سے کھانے لگ جائیں یعنی کہ اس کا پیٹ نہ حراب ہو تو تب آپ اس روٹی کو بڑھا سکتے ہیں ایک روٹی تب آپ نے لے کے جانی ہے تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے یہ دوستو یہ جو کھانا ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے تقریبا جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی میں بڑھونا ہے بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا کیا اس طرح جو ہے وہ آپ نے اس کو بڑھو لینا تو اس کو جو آپ نے تقریبا دو گھنڈے تک جو ہے وہ خال کو بڑھو کے رکھنا ہے اس کے علاوہ جو روٹی ہے اس میں روٹی کو آپ کوشش کریں انہیدہ بڑھو لیں تین سے چار گھنڈے تک آپ بڑھو کے رکھ سکتے ہیں اتنا پانی ڈالنا کیونکہ یہ جو کھال ہے یہ پھول جائے گی اور یہ پانی اس میں جذب ہو جائے گا اس سے جو ہے پھر پانی بہت زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ پانی ہونے سے بھی جانور آپ کا کھال جو ہے وہ نہیں کھائے گا تو کوشش آپ نے کرنی ہے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا تاکہ جو ہے وہ جانور کھانا آپ کا نہ کھائے تو یہ جو ہے آپ نے دو سے ڈائی ماں جو رہ گئے ہیں قربانی کے لئے آپ اس میں جو ہے وہ یہ فارمولا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی بکروں کو جو ہے وہ بہت زیادہ فرق پڑے گا جس سے جو ہے وہ جانور آپ کا صحت مند ہوگا انشاءاللہ وہ وزن بھی کرے گا اور آپ کو واضح فرق بھی نظر آئے گا میں نے یہ اپنا بریڈر جو تھا اسی سے تیار کیا تھا اور اسی سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ بکرے کو تیار کیا تھا اس کا جو ہے وہ ویٹ جو تھا 65 پلاس ہوا تھا جب میں نے اس کو تیار کیا تھا اس کا پہلے وزن تھا 5048 کے لگ بک تھا جب میں نے دو ماہ اس کو کھلایا تو اس کا وزن جو تھا 65 پلاس کر گیا تھا تو اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جانور کو جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کریں کیونکہ میرا ہر بار یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آسان سے آسان دیسی سے دیسی چیزیں بتاتا رہا ہوں تاں کہ آپ کو جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی جو ہے وہ اپنے جانور کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ جو ہے وہ ایک مکمل پیکج ہے عید کے لیے ونڈے کا تاں کہ آپ جو ہے وہ عید پہ جو اپنے جانور کو تیار کر سکیں انشاءاللہ اس ونڈے کے استعمال سے آپ کو اپنے جانور میں جو ہے وہ واضح فرق نظر آئے گا واضح فرق محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے جانور میں جو بہتری نظر آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ